السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ زکاة واجب ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں اگر یہ شرائط نہیں پائے گئے تو پھر آپ کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی درود پاک پڑھیں ناظرین اکرام زکاة واجب ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں جیسے کہ مسلمان ہونا بالغ ہونا آقل ہونا آزاد ہونا مالک نساب ہونا پورے طور پر مالک ہونا نساب کا قرض سے فارغ ہونا نساب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا مال کا نامی ہونا سال گزرنا مسئلہ کافر پر زکاة واجب نہیں اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ کفر کے زمانی کی زکاة ادا کرے مسئلہ نابالک پر بھی زکاة واجب نہیں مسئلہ نساب سے کم زکاة واجب نہیں یعنی کہ جتنے مال میں شریعت نے زکاة مقرر کی ہے اس سے کم مال کا مالک ہے تو زکاة واجب نہیں مسئلہ پورے طور پر مال کا مالک ہو یعنی کہ اس پر قبضہ بھی ہو تو زکاة واجب ہے ورنہ نہیں مسئلہ جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے غوا نہیں یہ جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا یہ انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہیں یا مدیون نے یعنی کہ جس کے اوپر قرض ہے اس نے دینے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس غوا بھی نہیں پھر یہ مال مل گیا تو جب تک نہ ملا تھا اس زمانی کی زکاة واجب نہیں مسئلہ اگر قرض ایسے پر ہے کہ جو قرض کا اقرار کرتا ہے مگر ادا میں دیر کرتا ہے یا وہ جو ہے غریب ہے یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے یا وہ منکر ہے مگر اس کے پاس غوا موجود ہیں تو جب مال ملے گا گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکاة واجب ہے شیح مرہون کی زکاة نہ مرتحن پر ہے نہ راہن پر اور رہن چھوڑانے کے بعد بھی ان برسوں کی زکاة واجب نہیں مثال کے طور پر آپ کا سونا سونار کے پاس رکھا ہوا تھا گروی اور آپ نے اس سے کچھ پیسہ لے لیا ہے آپ نے دو طولے سونا رکھ دیا اس سے بیس پچیس تیسہ جار روپیہ لے لیا تو اس سونے پر زکاة واجب نہیں اور جب آپ اپنا سونا چھوڑا لیں گے تو چھوڑانے کے بعد بھی زکاة واجب نہیں ہوگی گزرے ہوئے سالوں کی اب جو آگے سال آئیں گے ان کی واجب ہوگی تو قائدہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز بھی رہن پر رکھی ہوئی ہے تو اس کی زکاة نہ تو رہن رکھنے والے پر ہے اور نہ جس نے رکھی ہے نہ اس کے اوپر ہے مسئلہ نساب کا تو مالک ہے مگر اس پر اتنا قرض ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد نساب نہیں رہتی تو زکاة واجب نہیں یعنی مثال کے طور پر کہ اس کے اوپر اس کے پاس پیسہ تو ہے مال تو ہے لیکن اس کے پاس قرضہ بھی ہے جب وہ قرضہ آلک کر رہا ہے تو وہ نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے اس کا مال جو باقی رہ گیا ہے تو زکاة واجب نہیں ہے تو ناظرین حضرات یہ تھی وہ شرطیں کہ جن کی وجہ سے زکاة واجب ہوتی ہے اگر ان پر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پہنچ سکتے ہیں مجھ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں جو عالم ہیں ان سے پہنچ سکتے ہیں اپنی مسجد کے امام صاحبے آپ ان سے پہنچ سکتے ہیں بہرحال مسائل کو آپ زکاة کے صحیح معنی میں سمجھ کر کہ اپنی زکاة مکمل طور پر ادا کیجئے السلام علیکم